یہ صرف نوٹوں کا زخیرہ نہیں ممتہ پینر جی کی مصیبتوں کا بہی کھاتا ہے یہ صرف روپیوں کا امبار نہیں دوہاں دھار وار کرنے والا وہ ہتھیار ہے جو ممتہ سرکار کو بے جین اور پریشان کرنے والا ثابت ہو سکتا ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن پہلے آپ ان نوٹوں کے دھیر کو ذرا جی بھر کے دیکھ لیجئے کیونکہ ایسے نگارے مشکل سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں ہرے گلابی قرارے قرارے پان پان سو کے دو دو ہزار کے نوٹ انہیں دیکھ کر کس کی آنکھیں نہ چندھی آ جائے کس کا دل نہ خوش ہو جائے لیکن انہی نوٹوں کے چلتے ممتہ سرکار میں منتری پار چٹر جی کے پسی نے چھوٹ رہے ہیں گھر پر ایڈی کا دھاوہ ہو چکا ہے باہر پہرے داری ہے اندر پوچھتاچ جاری ہے پشتر منگال میں ٹیچر بھرتی خوٹالے کی جاج کر رہی ایڈی نے جب پار چٹر جی کی قریبی ارپی تھا مکھر جی کے گھر پر چھاپا مارا تو اسے نگدی کا یہ زخیرہ ملا رقم اتنی بڑی تھی کہ بینک ادھیکاریوں کو بلانا پڑا روپے گلنے کی مشین مغمانی پڑی ایڈی کو شک ہے کہ بیس کروڑ ہو نہ ہو وہی پیسے ہوں جو ٹیچر کی نوکری دینے کے بدلے وصولے گئے یعنی ایڈی کو شک ہے کہ یہ کٹ منی ہو سکتی ہے اور اسی لیے اس رقم کی برامگی کے ساتھ پار چٹر جی بھی ریٹار پر آ گئے ایڈی کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے اویت کمائی کے اکود بھنڈار کا بھانڈا فوڑ ہو رہا ہے ارپیتہ کے گھر سے بیس کروڑ سے زیادہ کی رقم بیس موبائل فون دینیشی کرنسی سونا کئی دستویز الیکٹرونکس جیوائز بھی ملے ارپیتہ مکھر جی ہی وہ کڑی ہیں جس کے ذریعے ایڈی کی جانچ تیم پارت چٹرگی کی دہلیس تک بہنچی ہے ارپیتہ ہی وہ کردار ہے جسے اس کھیل کا سب سے بڑا رازدار مانا جا رہا ہے ایڈی نے ارپیتہ کی تو گھیرہ بندی کر دی ہے اور ممتہ کے منتری پر بھی جانچ کا پھندہ بٹھا دیا گیا ہے ایک قدعور منتری اور ایک ہائی پروفائل کری بھی اور تلاشی میں ملے پیس کروڑ روپے بششم بنگال کی راجنیتی میں ایڈی کی جانچ نے نئی آج سلگ دی ہے پششم بنگال کی راجنیتی میں ایڈی کی جانچ نے نئی آج سلگا دی ہے ہر طرف ممتہ بینر جی کے منتری پارت چٹر جی کی قریبی ارپیتہ موکھر جی کی چرچہ ہے ارپیتہ کی گھر کل سے جھاپے ماری چل رہی ہے کولکاتا کے سوپر پوش علاقہ ٹولی گنج کی پوش سوسائٹی کے اندر دیر رات ایڈی کی ٹیم ایکشن میں ہے کیونکہ اسی سوسائٹی کے ٹاور دو میں ارپیتہ کا گھر ہے وہ ارپیتہ جو اس وقت سرکیوں میں ہے آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آخر ارپیتہ موکھر جی ہے کون ایڈی نے ارپیتہ موکھر جی کو پششم بنگال کے موجودہ ادیوگ منتری پار چٹر جی کی قریبی بتایا ہے ارپیتہ اس درگا پندال میں برچڑ کر حصہ لیتی رہی جہاں پار چٹر جی سروے سروا ہے نکتلا اوڈاک سنگ درگا پوجا کمیٹی کی وہ برینڈ امیسیڈر ہیں ارپیتہ موکھر جی فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں بنگال کے ساتھ پڑیا اور تامیل فلموں میں بھی وہ چھوٹی موٹے کردان نبھا پی رہی ارپیتہ کے گھر نوٹوں کا زخیرہ برامت ہونے سے بنگال کا سیاسی پارہ بھی آسمان پر پہنچ گیا بی جے پی نے ارپیتہ کے بہانے ممتہ تک کو گھیل لیا پس چھوٹی ممتہ بنگال بی جے پی کے ادھیج سبیندر ادھکاری نے تو ایک تصویر ٹویٹ کی جس میں ممتہ بینر جی کے ساتھ بار چٹر جی اور ارپیتہ موکھر جی دکھ رہی ہیں اس تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ گناہ کے ساجدار اور پھر لکھا یہ تو ٹیلر ہے فلم ابھی باقی ہے بی جے پی حملہ بر ہے لیکن تی ایم سی کھول کر کچھ نہیں بول رہی نوٹوں کی برامگی کے بعد پارٹی نے ارپیتہ موکھر جی سے پلہ جھاڑ لیا پارٹی نے بیان جاری کر کہا کہ ارپیتہ کے ٹی ایم سی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ٹی ایم سی بھی بہو بھی جانتی ہے کہ اس جانچ میں وہ بری طرح چھلسنے والی ہے نوٹوں کا یہ زخیرہ بنگالی فلموں کی ہیروین ارپیتہ موکھر جی کے گھر سے برامت ہوا لیکن اس کی جانچ ممتہ سرکار تک پہنچ گئی سوطروں کے مطابق ارپیتہ موکھر جی کے گھر ملے نوٹ شکشہ منترالے کے لفافے میں ملے جس سے اس کے تار نہ صرف ٹیچر بھرتی گھوٹالے سے جڑا بلکہ ممتہ کے قریبی منتری پارٹ چٹر جی بھی لپیٹے میں آ گئے ایڈی نے خود ارپیتہ کو پارٹ چٹر جی کا قریبی بتایا ہے یہی وجہ ہے کہ ایڈی نے نوٹ کے بدلے ٹیچر ماملے کی چھاپے ماری کی تو ایک ساتھ تیرا ٹھکانوں کو چنا ان میں ارپیتہ کے ساتھ پششم بنگال کے ادھوگ منتری پارٹ چٹر جی بھی شامل ہیں جو کبھی شکشہ منتری ہوا کرتے تھے ایڈی کی ٹیم کل صوبہ قریب آٹھ بجے ہی پارٹ چٹر جی کے گھر دھم کی گئی اس کی جانکاری بنگال پولیس تک کو نہیں تھی ایڈی اپنے ساتھ کے اندرے بلو کو لی کر گئی پارٹ چٹر جی کولکتا کے اپنے گھر پر ہی تھے صوبہ آٹھ بجے سے جو سوال جواب کا سلسلہ چلا وہ دیر رات تک چلتا رہا دیر رات ایڈی کی ایک دیم پارٹ چٹر جی کے گھر پہنچی پارٹ چٹر جی پر آروپ ہے کہ ان کے شکشہ منتری رہتے تیچھر بکی بھرتی میں پیسوں کا خوب لیندین ہوا موسیقی